اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ غیریت سے ہوں گے دوستو آج کے اپنی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ورلڈ وار ون یعنی جنگ عظیم اول کا مختصر تعرف اور اس سے جڑے کچھ دل خراش اور حیران کن فیکٹ شیئر کروں گا میری آج کی ویڈیو تاریحی حقائق اور معلومات سے بھری پڑی ہے اور مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی تاریحی معلومات میں کسی نہ کسی حد تک ضرور اضافہ ہوگا لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مختصر دورانیے کی اس ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھئے تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جنگ عظیم جسے پہلی جنگ عظیم سب سے بڑی جنگ یا ایسی جنگ جو ساری جنگیں ہتم کر دے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جس کا آگاز یورپ میں ہوا یہ جنگ اٹھائیس جولائی انیس سو چودہ سے گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ تک جاری رہی اس جنگ میں ایک طرف جرمنی آسٹریا ہنگیرین ایمپائر ترکی اور بلگاریا جبکہ دوسری طرف برطانیہ فرانس روس اٹلی رومانیا پرتگال جپان اور امریکہ تھے دنیا کی بیشتر اقوام آہستہ آہستہ اس جنگ کا حصہ بنتی گئی اور یوں پوری دنیا اس جنگ کی آگ میں جلس گئی جنگی تاریخ میں پہلی بار جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی دنیا کی فوجوں نے پہلی بار وسیع پیمانے پر کیمیائی اور زہریلی گیس کا استعمال کیا جنگ عظیم دوم سے قبل یہ انسانی تاریخ کی تباہ کن ترین جنگ تھی پہلی عالمی جنگ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی اس جنگ میں فوجیوں اور عام شہریوں کی خلاکتوں کی تداد لاکھوں سے تجاوز کر کے کروڑ کے ہنسے میں داہل ہو گئی حلاکتوں کی اتنی بڑی تداد کی وجہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کو متعارف کرانا اور گیس کے ذریعے کی گئی حلاکتیں تھیں اس جنگ میں سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا جرمنی کے سترہ لاکھ تہتر ہزار ساتسو اور روس کے قریبا سترہ لاکھ فوجیوں کی حلاکتیں ہوئیں فرانس کو اس جنگ کے نتیجے میں اپنی متحرک فوج کے سولہ فیصد حصہ سے محروم ہونا پڑا اتنی بڑی حلاکتوں کے ساتھ سپینش فلو بھی اسی جنگ عظیم میں پھیلا جو تریخ کی سب سے خطرناک انفلوینزا کی وبا ہے لاکھوں کروڑوں افراد بے گر ہو گئے یا اپنے گروں سے بے دخل ہو گئے جائداد اور سنتوں کا نقصان بھی بہت بڑے پیمانے پر تھا خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں جہاں لڑائی خاص طور پر شدید تھی پہلی عالمی جنگ بیسویں صدی کا پہلا بڑا تنازہ تھا اس تنازہ کی ابتدا بظاہر ایک قتل سے ہوئی تھی لیکن جنگ کے سائے کافی عرصے سے ان علاقوں پر منڈلا رہے تھے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پہلی عالمی جنگ محذب دنیا کے موہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے ورلڈ وار ون کے اس مختصر تعرف کے بعد اب میں آپ کے ساتھ ورلڈ وار ون یا پہلی عالمی جنگ سے جڑے کچھ نہائیت ہی نقابل یقین اور حیران کن فیکٹس شیئر کروں گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار ون کا حاتمہ انیس سو اٹھارہ کے گیارویں مہینے کی گیارویں تاریخ کو صبح گیارویں بجے ہوا تھا ورلڈ وار ون کے نتیجے میں کم و بیش نبے لاکھ فوجی اور ستر لاکھ کے قریب عام شہری ہلاک ہوئے تھے ورلڈ وار ون کے دوران ہونے والی کل فوجی ہلاکتوں کا ایک تہائی حصہ سپینش فلو کے سبب ہوا تھا ورلڈ وار ون عالمی تاریخ کا چھٹا مخلق ترین تنازہ تھا انیس سو سترہ میں جرمنی نے میکسیکو کو امریکہ پر حملہ کر کے پہلی عالمی جنگ میں شامل ہونے کی دعوت دی جرمنی نے میکسیکو کو ٹیکسس، نیو میکسیکو اور ایریزونا کی ریاستوں کو امریکہ سے ازاد کروانے کے لیے امریکہ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار ون یا جنگ عظیم اول نے امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا جنگ عظیم اول کے ایک مارکے کے دوران ایک کبوتر نے ایک ضروری پیغام پہنچا کر ایک سو چرانوے آدمیوں کی زندگی بچائی کبوتر نے یہ کارڈ نامہ ایک ٹانگ اور ایک آنکھ کے بغیر سر انجان دیا اور حیران کن طور پر اس کبوتر کی چھاتی میں گولی بھی لگی ہوئی تھی جنگ عظیم اول میں ایک ہنگیرین آدمی کو فرنٹل لوب میں گولی لگ گئی فرنٹل لوب دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں سے نین سے منسلک امور کنٹرول ہوتے ہیں دماغ کے اس حصے میں گولی لگنے کے بعد اس شخص کا سونا نممکن ہو گیا اور اس طرح اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی سوئے بغیر گزاری آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ ورلڈ وار ون کے خاتمے پر جرمنی میں مردوں کی اس قدر قلت ہو گئی کہ ہر تین جرمن عورتوں میں سے صرف ایک کو شوہر مل سکتا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار ون میں قریباً تیرہ ہزار نیٹیو امریکنز یا ریڈ انڈینز نے بھی حصہ لیا تھا حالانکہ ان نیٹیو امریکنز کے پاس اس وقت امریکی شہریت بھی نہیں تھی ورلڈ وار ون کے بعد چار سلطنتیں ختم ہو گئی ان میں آٹومن ایمپائر آسٹرو ہنگیرین ایمپائر جرمن ایمپائر اور ریشین ایمپائر شامل تھے ورلڈ وار ون کے بعد فن لینڈ، اسٹونیا لیٹویا، لیتھوئینیا اور پولینڈ آزاد ریاستوں کے طور پر نمودار ہوئیں ورلڈ وار ون کے دوران ایک برطانوی فوجی نے ایک زخمی جرمن فوجی کی جان بخش دی یہ زخمی جرمن فوجی ایڈول فٹلر تھا جو کچھ دہائیوں کے بعد ورلڈ وار ٹو یا جنگ عظیم دوم کا سبب بنا ورلڈ وار ون میں حصہ لینے والے سب سے کم عمر فوجی کی عمر صرف آٹھ سال تھی ورلڈ وار ون کے دوران بیلجیم کے بادشاہ نے ذاتی طور پر فوج کی قیادت کی ملکہ نے نرس کی حیثیت سے خدمات سر انجان دیں اور چودہ سالہ شہزادہ ایک عام فوجی کی حیثیت سے فوج میں برتی ہوا ورلڈ وار ون یا جنگ عظیم اول سے جڑا ایک نہایت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ ورلڈ وار ون کے دوران انگلینڈ کا بادشاہ روس کا زار اور جرمنی کا شہنشاہ آپس میں فرسٹ کزنز تھے ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے دوران سپین گیر جانبدار رہا تھا لیکن نائنٹین تھرٹی سکس سے لے کر نائنٹین تھرٹی نائن تک سپین کو ایک اندرونی خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا جس میں پانچ لاکھ سے زائد افراد خلاق ہو گئے تھے ورلڈ وار ون کے دوران برطانوی اور فرانسیسی فوجی جرمن خندقوں کی طرف اپنی مشین گنوں کا رخ کر کے ہزاروں کی تداد میں فائر کیا کرتے تھے تاکہ اپنی مشین گنوں میں مجود پانی کو گرم کر کے چائے تیار کر سکیں ورلڈ وار ون کے خاتمے پر جرمنی کا کرزہ چھانوے ہزار ٹن سونے کے برابر تھا آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ ورلڈ وار ون میں نیوزی لینڈ نے ایک لاکھ افراد پر مشتمل فوج تیار کی جو کہ اس کی کل عبادی کا دس فیصد تھا جرمنی دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے ورلڈ وار ون کے دوران توانائی کی بچت کی گرز سے ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کو نافذ کیا جنگ عظیم اول کے دوران کیمیائی ہتھیاروں جیسا کہ مسٹڈ گیس کے استعمال کے نتیجے میں تیرہ لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھی جنگ عظیم اول کے نتیجے میں ہلاک ہونے والا پہلا اور آخری برطانوی فوجی ایک دوسرے سے پندرہ فٹ کے فاصلے پر دفن ہیں جنگ عظیم اول کے نتیجے میں اسی لاکھ سے زائد گوڑے ہلاک ہوئے اور وہ گوڑے جو زخمی ہو جاتے یا جن کو نکارہ سمجھا جاتا تھا انہیں بیلجیم کے قصائیوں کے پاس بیج دیا جاتا تھا دا فسٹ ورلڈ وار کی ٹام یا اسطلاح 1918 کے اوائل میں ایک صحافی نے استعمال کی تھی جسے یقین تھا کہ عالمی نویت کی یہ آخری جنگ نہیں ہے جنگ عظیم اول کے ایک مارکے کے دوران روسی اور جرمن فوجیوں نے اس وقت سیز فائر کا اعلان کیا جب ان پر بیڑیوں کے ایک گروپ نے حملہ کر دیا جرمن اور روسی فوجیوں نے مل کر ان بیڑیوں کا مقابلہ کیا اور ان بیڑیوں سے مقابلے کے بعد پھر آپس میں لڑنے لگ پڑے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ ورلڈ وار ون یا پہلی عالمی جنگ کا مختصر تعرف اور اس جنگ سے جڑے کچھ نہائی تھی دلچسپ و عجیب اور حیران کن فیکٹس شیئر کیے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے ویڈیو کو فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ حقائق پر مبنی تاریخی نویت کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنڈ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ